اسلام علیکم امید کرتی ہیں آپ لوگ خیر سے ہوں گے اور اگر آپ نہیں ہوئے تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کر دیجئے کیونکہ آپ کو میرے نیو آنے والی ویڈیو کی انٹیفکیشن مل جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو عامل کا اچھاہر کی ریسی پر شیئر کر رہی جی آج میں بنا رہا ہوں کہ آپ سے شیئر کرتی ہوں سب سے بہلے ہم نے کیری لینی ہے اور اس کو ہم نے کٹ کر لینی ہے کٹ کرنے کے بعد ہم نے حلدی اور نمک ملاکہ ہمیں دو گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ پسکیری اپنا پانی شور دے گی اور ابھی اس کو دھیان میں رکھے گا پانی نکلتا ہے لوگ اس کو پھیک دیتے ہیں تو پانی کو ہم نے پھیکنا نہیں ہے اس کے اندر سارے مسالے ہم نے ایٹ کرنا ہے ہم نے اس کو نمک اور حلدی لگا کے اچھا طریقے سے مکس کر کے رکھنا ہے اور ہم بنائیں گے اچھاہر کا مسالہ اور اس کے لیے میں نے دو چمچ لی تھی سونف لیا تھا ہم نے ان دونوں کو مکس کر کے گلینڈر کرنا ہے pet muscle ne fats پھر ہم نے اس کو گلینڈر کرنا ہے میں نے اس کو بن لیا ہے میں ایک چمچ ٹٹری اچھاہر کا مسالہ ٹ탄 کیا ہے دو چمچ جو جھرٹ کیے にفٹی ہے میں نے اس کے اندر میں رائ Đانہ دو چمچshawیاں اور اس کے بعد میں نے اٹھ کیا ہے سابود دانا دو چمچ اٹھ کیا ہے یہ ہم سالا آپ کا بند کہجی آم کچھار کے لیے بیسٹ ہے اور میں نے تین چمچ لال مرچ کا پوڈر لیا ہے اگر آپ چاہیں کٹی لال مرچ چمچ بھی لے سکتے ہیں یا کٹی لال مرچ ہی صرف لے سکتے ہیں یا لال مرچ لے سکتے ہیں یہ آپ کے پر ڈی پینٹ کرتا ہے اور نمک ہم نے پہلے بھی اٹھ کیا دیان رکھئے گا اس کے بعد دوبار نمک اٹھ کر دیجئے گا اس میں ایک چمچ میں نے اٹھ کیا ہے اب ہم نے اس کو گلینڈر کر لینا ہے مسالے کو ثابوت کرنا ہے زیادہ پیسنا نہیں ہے اس تمام مسالے کو پیس کر اچار جو ہم نے دو کھنٹے کے لیے کے لیے رکھیں اسی کے اندر ہم نے مکس کرنا ہے اور اجوائن اس کے اندر کلنجی اٹھ کرنا ہے کلنجی میں نے دو چمچ لیتی جتنے آپ چاہیں آپ اٹھ کر سکتی ہیں ایسے ون کے جی آم کا اچار کے لیے یہ مسالہ بیسٹ ہے اس کے اندر کوئی بھی چیس کیپ مت کیجئے گا اور ہم نے ان سب اور میں نے ہلدی اس کو اپنے اٹھ کی ہے اوپر سے اس ٹیم بھی میں نے اٹھ کی تھی کیونکہ کلر بہت اچھا آتا ہے اس طریقے سب دیکھئے گا کلر آم کا بہت اچھا آئے گا اچار کا بہت زبردست اور ہم نے ان سب کو مکس کرنا ہے اوائل میں اندر کنٹینر کے بعد دالوں گی کیونکہ اس ہمتے پہلے میں دال دوں گی اس کے بعد ہم نے کنٹینر میں دال کے اس میں آئل ڈالنا ہے اور اس سب مسالے کو میں اس کانچ کے کنٹینر جو میں نے لیا ہے اس کے اندر اٹھ کرنا ہے اور اس کے اندر میں سارے مسالے اٹھ کر دوں گی آپ چاہیں آپ کسی کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں میرے پاس کانچ کے بڑھنی تھی تو میں نے اس میں لیا تھا آپ اس سے ضرور ڈرائے کر دیجئے گا گھر میں اب بہت اچھا آچار بن سکتا ہے آپ کا اور اس کے اندر اوائل ڈالنا ہے ہمیں ہمیں اس مسالے کو ڈیپ کرنا ہوتا ہے آئل کے اندر تاکہ ہمارا آچار اچھے سے پک جائے اور ہمارا آچار خراب نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آچار کا کلر بہت ہی ماشاءاللہ سے پیارا ہے تھا اور انشاءاللہ تاکہ میں بہت اچھا ہوگا ان کے اندر میں نے کم از کم اس کے میں نے پانچ آر مگے میں نے اس کے پکوان آئل لیا تھا آپ چاہیں سرسو کا تیل بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے پکوان آئل میں بنایا ہے اچھا ہی بنا تھا اور اس کے اندر میں ڈیپ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر میں آپ کو بہ بار کروں گی کلر سے اچھا لگ رہا تھا آپ کو یہ کہوں گی یا کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں اندر کی پورا اس کو فیل ہو چکا یہ آئل کی اندر اور اس کے اندر آپ نے اگر آپ چاہیں زیادہ بنانا تو اس مسائلے کو آپ ڈبل بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ دو دو چمچ لیتے ہیں وہاں آپ چاچا چمچ کر سکتے ہیں دو کلو بنانے کے لیے اور میری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اور اس اچھار کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تینکیو سو مچ